اسلام علیکم مائکرو فیننسنگ لون اپلیکیشنز کے متاثرہ افراد جو بلیک میلنگ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے حوالے سے میں نے گزشتہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ایف آئی اے کی کچھ ریسنٹ کاروائیاں تھی کچھ ڈیویلپمنٹس تھی وہ شیئر کی تھی اور اس کے علاوہ پنجاب پروہیپشن آف پرائیوٹ منی لینڈنگ ایک ٹو تھاؤزر سیون کا حوالہ دیا تھا کہ آپ بقاعدہ طور پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کر سکت کہ آپ ان کے خلاف کیا کاروائی کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ بھی متاثرین میں شامل ہیں تو خوری طور پر اپنی جو درخواست ہے وہ ایف آئی اے جو بھی متعلقہ آفیس ہے آپ کے پاس ایف آئی اے کا وہاں پر سائیبر کرائیم میں اس اس ایشو کو ریپورٹ کریں کیونکہ بہت زیادہ ہائیلائٹڈ ہے ہارٹ ایشو ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے آپ اپنے سکرین چھوٹس وغیرہ کال ریکورٹس وغی چاہتے ہیں تو یہ آپ کی سکرین پہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا یہ بسیکلی پنجاب پروہیپشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ کا پیچ میں نے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھا ہے یہ جس میں کسی قسم کا بھی انٹرس دینے کی اجازت نہیں ہے پرائیویٹ لینڈنگ انڈیویجولز کو جو بھی انڈیویجولز ہیں یا پقاعدہ طور پر کلیکٹیولی کوئی ٹیم بنا کے وہ پیٹھے ہیں جیسے یہ ایپس والے کر رہے ہیں تو اس ایکٹ کے تحت خاص طور پر پر پن جو تھرڈ ہے اس کی تیسری دفعہ کی بسیکلی یہ لوگ اس کے خلاف ایک کام کرتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ نو پرسن انڈیویجولی اور کلیکٹیولی شہل انگیج ہمسیلز ان پرائیویٹ منی لینڈنگ انڈا پروینس آف پنجاب اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ تقریباً دس سال تک کی قید ہے اور اس کے علاوہ پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے اور یہ نون بیلیبل جرم ہے اگر وہ یہ جرم کرتے ہیں تو ان کی زمانت بھی نہیں ہو سکتی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو اتنی اویرنیس نہیں ہوتی خاص روپے یہ سیدھے سادھے لوگ جنہوں نے دس دس بیس بیس ہزار ایمن تین تین چار چار ہزار روپے بھی کرزے لیا ہیں ان کو اس چیز کا ادراعہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی بلکہ کرزہ دینے والے غیر قانونی کام کر رہے ہیں ان سے ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بھی ان متاثرین میں شامل ہیں کہ جن میں رکھیں کہ آپ اس ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں لیگلی ان کو آپ ان کے خلاف کورڈ میں جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ادارے بھی آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ایف آئیے میں سائبر کرائم میں بقاعدہ طور پر ان ایشوز کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بھی مسلم سائل ہیں آپ ان ایشوز پر مبنی ایک درخواست ایک تحریری درخواست ان آفیسز میں جمع کروا سکتے ہیں تو کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کے لیے پریشان ہو کر کسی ہیں پریشان مت ہوں ایک کام ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اسے چھڑکارہ کیسے حاصل کرنا ہے اور جو سرکاری سطح پر کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کا حصہ بنے